بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ہمارے چینل پر نئے نئے آئے ہیں دوستو تو آپ لوگ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے نشان کو دبائیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو اس میں جو اثامیہ ہیں پہلے نمبر پر کمپیوٹر اپریٹر کی ان کا باروہ گریڈ ہے اٹھارہ تا اٹھائیس سال ایج لیمٹ ہے تمام اثامیہ کے لئے جو ایج لیمٹ اپر ایج لیمٹ میں گورنمنٹ کی طرح سے ریلیکسیشن ہوتی ہے وہ میں شامل کر کے دوستو نہیں بتا رہا آپ کو اٹھارہ تا اٹھائیس سال ایج لیمٹ ہے بیس اثامیہ ہیں ایک سیر جو ہے وہ معذور افراد کے لئے ہے بی ایس یا گریجویشن انفرمیشن ٹیکنالوجی میں مانگا گیا ہے اور اس کے بعد دوستو جو اثامیہ ہیں کمپیوٹر اپریٹر کی جو ابھی بتایا ہے محف کی جائے گا کمپیوٹر اپریٹر کے بعد جو دیٹا انپورٹ اپریٹر کی اثامیہ ہیں ان کا باروہ گریڈ ہے اور دوستو ان کے لئے بھی بی ایس یا گریجویشن انفرمیشن ٹیکنالوجی میں مانگی گئی ہے یعنی ان کی جو تعلیمی قبلیت ہے وہ بی ایس یا گریجویشن آئی ٹی میں یعنی انفرمیشن ٹیکنالوجی میں اس کے بعد جونر کلرک کی جو اثامیہ ہیں گیاروہ گریڈ ہے اٹھارہ تا اٹھائیس سال ان کے لئے بھی ایج لیمٹ ہے کسی بھی تسلیم شدہ بورڈ سے انٹرمیڈیئٹ کوئی تھرڈ بھی یعنی اس میں نہ ہو پھر کمپیوٹر کے لئے تیس الفاظ فیمنٹ کی ٹائپنگ رفتار بھی ضروری ہے اور کمپیوٹر کا سارٹیفیکیٹ یعنی تین میں اولا کمپیوٹر کا ارم جانتا ہو پھر اس کے بعد دوستو جو یہ لفظ کیٹل آگر آئی ٹھنک ہے گیاروہ گریڈ ہے اور ان کے لئے بھی بی ایل ایس یا گریجویشن مانگا گیا ہے اس کے بعد جو اڈیٹر ہے ان کا بھی گیاروہ گریڈ ہے اٹھانہ تا اٹھائیس سال ایج لیمٹ ہے دوستو کاملیس کے ساتھ گریجویشن ہو یا بی ای کاؤنٹنس یا فینانس وغیرہ میں ہونی چاہیے پھر لیبارٹری اسسٹن کے لئے ساتوہ گریڈ ہے اٹھانہ تا اٹھائیس سال ایج لیمٹ ہے کسی بھی تسلیم شدہ بورڈ سے انٹرمیڈیئر یعنی ایف اے مانگا گیا ہے اور دوستو اس کے بعد کارپینٹر کیا پانچھوہ گریڈ ہے اٹھانہ تا اٹھائیس سال ایج لیمٹ ہے اور میڈل مائے یعنی یہ کارپینٹر سارٹیفیکیٹ کا تجربہ ہونا ضروری ہے اس کے بعد دوستو الیکٹریشن کا پانچھوہ گریڈ ہے اور اٹھانہ تا اٹھائیس سال ان کے بھی ایج لیمٹ ہے اور اس میں وائر مین سارٹیفیکیٹ کے ساتھ میٹرک مانگی گئی ہے تو دوستو یہ جو ٹوٹل آسامیہ ہیں جن میں میں نے آپ کو بتایا ہے الیکٹریشن، کارپینٹر، ربارٹے سسٹنٹ، ڈیٹا، آڈیٹر ہے جو نے کلرک ہے ڈیٹا انپورٹ اپریٹر ہے اور کمپیوٹر اپریٹر تو ان تمام آسامیوں کے لیے جو ایج لیمٹ اٹھانہ تھا اٹھائیس سال رکھی گئی ہے اس میں عام طور پر میل کے لیے یعنی مرد کے لیے پانچ سال کی ریلیکسیشن ہے تو جو اگر پانچ سال کی ایج ریلیکسیشن کی جائے تو ان کی ایج اٹھارہ تا تینتی سال بنتی ہے اور فیمیل کے لیے آٹھ سال کی ایج اس میں شامل ہے تو وہ شامل کی جائے تو پھر وہ آٹھ تا چھتی سال ان کی ایج لیمٹ بنتی ہے مذہور افراد کے لیے عام طور پر دس سال کی ایج ریلیکسیشن ہوتی ہے تو دوستو اب آپ نے ان آسامیوں کو اپلائی کیسے کرنا ہے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں ان کی لاس ڈیٹ کیا ہے لیکن دوستو ان کے اپلائی کرنے کی لاس ڈیٹ بیس جون دو ہزار انیس ہے مکمل طور پر سی وی تیار کر کے ان کے ساتھ جو تمام قسم کے ڈاکومنٹس ہیں یعنی تحضیق شدہ نقول جو سناد کی ہوں سارٹفیکیٹس کی شناختی کارڈ کی ڈھومی سائل کی اور پاسپورٹ سائی تصویر یہ تمام چیزیں آپ نے لف کر کے ان کی فوٹو کاپیز بیس جون دو ہزار انیس تک اس پتے پر بھید دینا ہے ڈریکٹوریٹ آف کالج ایڈوکیشن ہیدراباد ریجن ہیدراباد سندھ اس پتے پر آپ نے جمع کرانی ہے اور دوستو لفافے کے کونے پر اسامی کا نام آپ لوگوں نے درور لکھنا ہے جنہی اپلائیڈ فار یا آپ نے اردو میں درخواست بھرائے جس کے لئے آپ لوگ اپلائی کر رہے ہوں وہ لکھنا ہے دوستو یہ جو تمام اسامی جو میں نے بتائی ہے حکومت سندھ کالج ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈریکٹوریٹ آف کالج ایڈراباد ریجن ہیڈراباد نازد گورنمنٹ زبیدہ گرز کالج ایڈراباد یہ ایڈیس ایس کا یہ ای میل بھی لکھا گیا ہے تو ان تمام کے لئے میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے امید کرتے ہیں آپ لوگ تفصیل ہمارے سے سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمیں کمٹ کریں ہمیں انشاءاللہ آپ کے کمٹ کا جواب دیں گے تب تک اجازت اللہ حافظ